مہارت کے پارہ جو تلسوں میں سے بابا کدار ناچی اور یہاں کے درشت بڑی صحبہ گئے اور ہم لوگ کو بابا کا بلاوہ آیا اس لئے ہم لوگ اس وقت یہاں پر کھڑے تو چلیے اس ویڈیو سے ہم آپ کو یہاں کی پوری ریٹیل بتاتے ہیں اگر آپ کے یہاں پر درشت کی پلان بن رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہلپل ہوگی چینل بنے میں چینل سبسائک کریں چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کدار ناچ دم آنے کے لئے سبسے پہلے آپ کو آنا ہوگا حریدوار یا رشیگیس اور یہاں پہ آنے کے لئے آپ کو آپ کے شہر سے ایزلی ٹرین مل جائے گی اور اگر آپ بائی پلین یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو یہاں کا نزدیکی ائرپورٹ دہرہ دون میں ہے ہلو پرینٹس آپ کا سواگت ہے ہمارا چینل ٹرول ویڈ ڈیولپر میں اور ہم لوگ نکل چکے ہیں کدار ناچ اور بدری ناچ کے درشن کے لئے ہماری جنلی سروی ہو رہی ہے یہ لکھناو سے اور ہم لوگ پہنچیں گے ہریدوار اور اس کے بعد وہاں کی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہم شیئر کریں گے اپنی ویڈیو میں تو ویڈیو کو انٹک ضرورت ہے تو پرینٹس ہم لوگ پہنچ گا ہریدوار اور یہاں سے ہم دیکھیں گے کیاب اور ٹیکسی کا سین اور جو بھی ہوگا ویڈیو میں دکھائیں گے آپ کو چلیے دیکھتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں لائک کریے سبسرائب کریے ہم لوگ پہنچ گا ہریدوار پہنچ کے گھتے ہیں ٹوریسٹ ویڈیو سے بات کرنے اور اس کا چارج ہم لوگ پڑھا ڈیٹر کا اکتیس پانسو جو سب سے یہاں پر کم ریٹ ہے باقی ہم لوگ نے یہاں پر بس کا بھی پتا گیا جو ساتھ سو چارجز ہیں اور مارشل کا پتا گیا تو ایک ہزار چارجز جو آپ کو سون بیان چھوڑ دے گا تو ہمارے ساتھ سے آپ کے اگر چھ ساتھ لوگ ہیں تو آپ ٹریویل کے کوئی بھی کار بک کر لیں جو بھی آپ کے کارڈنگ صحیح ہے باقی یہاں پر سوپ ڈیزائر کا پندرہ ہزار سے اٹھانہ جار روپے کا کسٹ ہے اور بولیرو کا جو ہے بیس ہزار سے تیس ہزار روپے کا اور اس میں انکلوڈڈڈڈ ہے سون پریہاک اور کدارنات بادرینات تونگنات چوپتا ویلی یہ انکلوڈڈڈڈ ہے اور اگر آپ کدارنات اور بادرینات اور مانا ویلیج کرتے ہیں تو آپ کو پچھے دار پڑھے گا ٹیمپ ہوگا دوستو ہم لوگ جا رہے ہیں جہاں ریسٹریشن کروا ہے یہاں پر ایک سارٹیفیکٹ ٹائپ کا ملتا وہ لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں کدارنات تھام کے لیے آپ کو دکھاتے ہیں دنیا کا سین آپ بھی یہاں پہ رکھیں گے تو ضرور آئیے اور درشن کریے کدارنات کے کدارنات اور بادرینات تیاترا کے لیے ریسٹریشن مینڈیٹری ہے اور اگر آپ ٹرابلر کے ساتھ ٹریبل کر رہے ہیں تو ایک پرسن کو اپنا ڈرائیور کے ساتھ ویریفائی کر رہا ہوگا اس کے آگے کہ آپ کی جنری سٹارٹ ہوتے ہیں ہمارے ٹورسٹ والی بس رہی ہے آپ کو اندر کا ٹور کراتے ہیں اس وان ہمارے ٹھوٹی بات ہے ہمارے ٹھوٹی بات ہے اور یہ ہمارے ساتھ crew member ڈوید بھائی crew member اڈو اس کا آنے تو وہ ہمارا کام انٹرڈکشن ہوگا تمہارا تم تو راستے پر دیتے ہوئے ڈا 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 روتھ پریاغ اور یہاں پر ہے الکنندہ اور مندھاکنی ندی کا سنگم جو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہمارے اور یہاں پر کچھ اس طرح کا بیو ملے گا سیلفی پوائنٹ تو آپ یہاں پر آکے سیلفی لے سکتے ہیں باقی ہم لوگ چلونا ہے کہ دارنات اور اس گوئر میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے سون پریاغ لگ بگ لگتا ہے چالی سے پیتالیس کلومیٹر بچا ہوگا تو چلیے دیکھتے ہیں کیا سین ہے وہاں کے اور یہاں کا تو یہی ہے روتھ پریاغ سے نکلنے کے بعد ہم لوگ نے ایک سٹاپ لیا تھا جہاں پہ ہم لوگ نے ناستہ بغیرہ کیا تھا اور یہاں پہ لگ بگ آٹھ سو سے نو سو روپے خرچ ہو گئے تھے اور اس کے بعد ہم سیدھے آکے رکھیں سیتھا پور میں اور یہاں روم بھی بڑھیا مل گیا تھا تو آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں روم کی کافی اچھی ہے اور یہاں پر ایزلی چار لوگ ایڈجس ہو جائیں گے چارجس کی بات کریں تو یہاں کا چارجس ایک روم کا پڑا ہے پندرہ سو روپے جو کی روم کی کنڈیشن کے حساب سے ایک دم صحیح ہے اور یہ بگل کا روم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انمول پرنے ابیں صبح کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ صبح اٹھتے ہیں ہم لوگ کو نکلنا قدارنات کے ٹریک کے لئے تو ہم لوگ روم میں اپنا ایڈجس ہو کے اور سمال مغیرے رکھنے کے بعد ہم لوگ نکل جاتے ہیں کھانے کے لئے کیونکہ پہاڑوں پر رات میں دس وقت بہت نیار ہے کہ آپ کو کھانا مل جائے اور ایک بار ہم لوگ کے ساتھ ہوا بھی در ٹرپ میں تو آگے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے تو ہم لوگ کو کھانے کے لئے کافی دور نہیں جانا پڑا کیونکہ روم کے نیچے ہی ہوتل تھا اور یہاں پر ڈیلڑھ سو روپے پر پلیت کھانا مل گیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سب اپنی جاری میں کہیں نوٹ کر رہے ہوں گے اپنی جاری کے لئے تو فرانس ہم لوگی کدان آت کی ٹریکنگ کی تیاری ہو گئی ہے ابھی اندین کا بس کپڑے پہننا باقی ہے ہم باقی تیار ہیں باقی دشری ابھی ریڈی ہو رہے ہیں تو چلیے ملتے ہیں ابھی کچھ دیر میں ٹریکنگ کے لئے درگا ٹورس لوج میں ہم لوگ نائٹ اسٹے کیے تھے اور ہم نے اپنا لگج یہیں پہ ایک روم لیرنٹ پہ لے کے اپنا سارا لگج اسے میں ڈال دیا ہے باقی کراک روم کی جو انفرمیشن ہم آگے ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی تو ہم لوگ پہنچ گیا ہے سون پریاغ اور اب یہاں ہی سے ملی گوری کند کے لئے جیپ چلیے آپ کو دکھاتے ہیں آگے کا سین جو بھی ہے ٹرافک اب ہی سے گھوڑا سون پریاغ کے پارکنگ سون پریاغ کے پارکنگ سون پریاغ کے ساتھ بچ گیا اور ہم لوگ نے چڑھائی شروع کر دی ہے کدارنات کی اور ابھی ہم لوگ پہنچ گیا سون پریاغ ہم لوگ درات میں سٹیک کیے درستہ پور میں اور پہنچ گیا سون پریاغ اب یہاں سے پکڑیں گی گوری کند کے لئے جیپ اور پھر وہاں سے اپنی مین چڑھائی سٹارٹ کریں کدارنات کی تو ویڈیو کو اند تک دیکھیں اور ہمارے ساتھ بنے رہے یہاں سے لیٹ سائیڈ یہاں سے لیٹ سائیڈ یہاں سے لیٹ سائیڈ یہاں سے لیٹ سائیڈ کیلئے راستہ جاتا ہے اور آپ کے رائٹ میں جاتا ہے کدارنات کیلئے تو چلی 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 ہم لوگ اس وقت لگے ہیں ریجیٹریشن چیک کر کرانے کے لیے سون پریاغ میں تو آپ کو آگے دکھائیں گے جو بھی ڈیٹیلز ہیں کیلئے ریجیٹریشن چیک کر رہے اور پھر ہم لوگ سائیڈ اور لائن آپ کو دکھائے یہاں سے لیٹ سائیڈ یہاں سے لیٹ سائیڈ یہ نتین روہد بھائی انمول ایر بھائی اور یہاں جاں سے لیٹ سائیڈ آپ کو دیکھیں گے ہم تو بیٹ سائیڈ گوھری کون کی لیٹ سائیڈ اگر آپ کے لیٹ سائیڈ لگز تو آپ کلوک روم میں رکھ سکتے ہیں یہاں کلوک روم لکھا ہوا ہے یہاں پر چارجر سے 100 روپے پڑے گا 24 گھنٹے کے لیے اور یہاں جہاں رہی سٹیشن کرانے آئیں گے آپ کو مل جائے گا تو آپ یہاں پر کرا سکتے ہیں کئی کلوک روم بنے ہوئے آپ کو نمبر مل جائے گا اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں ایر بات آدار کا یہاں پہ اوڑا ریسٹیشن ویڈیوکیشن ہو چکا وہ جگہ کو خالی کریں آگے بڑے اور اپنا کے ساتھ رہیں تو ان کے ساتھ ہی رہیں ہوں میں چھوڑے میں آگے پیشن آؤ ساری یادرے سے نیویدن ہے کہ اپنا یادرہ ریسٹیشن ویڈیوکیشن نکال لیں یا ہاتھ کوٹی مووائل ووٹسپ پیڈی اپ تو ہم لوگ نے آن لائن ریسٹیشن کرایا تھا جو ویڈیوکیشن ہو گیا ہے اور آپ بھی کرا کے آئیئے گا تو زیادہ آپ کو سویدھا نہیں ہوگی اور ایزلی آپ کا ریسٹیشن ہونے کے بعد بہت ایزلی آپ کے درشن سٹارٹ ہو جائیں گے تو ابھی ہم لوگ نکلنا ہے گوری کند کے لئے اور دیکھتے ہیں آ کے کیا ہم لوگوں کو ملتا ہے گوری کند جانے کے لئے وہ ویڈیو میں آن تک رہیں گے نہیں گوری کند تک ہم لوگوں کو کچھ مل جائے گا اس کے بعد وہاں سے منٹ ٹریک سٹارٹ ہوگا تو چلیے دیکھتے ہیں تو یہاں لائن لگی ہے دوستو ہم لوگ گوری کند پہنچ گئے ہیں اور یہاں تک کہ چارجز پڑھے ہیں وہ پچاس روپے پڑھے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے مین کدارنات کی جو ٹریکنگ ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے تو ابھی آپ ہم تو ابھی آپ کو دکھائیں گے آگے جہاں سے ٹریکنگ میں سٹارٹ ہوتی ہے کدارنات کی باقی آپ کو یہاں تک جیپ مل جائے گی جس کا چارجز ہے پچاس روپے تو اب یہاں تک آ جائیں گے تو چلیے آگے دیکھتے ہیں تھوڑی اینرڈی کے لیے ہم لوگ نے فروٹ سیلٹ لیا جس کا چارجز ہے 50 روپے پر پلیٹ تو آپ سامنے بورٹ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے کدارنات کا ٹریک ٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جو ڈسٹنس لکھی وہ 16 کلومیٹر ہے پر میں اپنے ایکسپیئین سے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ٹریک ہے 16 کلومیٹر سے زیادہ تھا ہم دا سکس پہت یہ ہم دے اپنے کہ نارے پر میں اس کے دانانات کی ترف سٹارٹ کرنے والے اس کے رنم Uhh یہ کا برکہ بھی دکھتي یہ گوھرک ان کا یہاں سے ٹریک سٹارٹ ہوگا بھائی صبح صبح کا ناستہ ہو رہا ہے بند مکھن اور چائے اور ابھی کچھ بند مکھن آ رہا ہے روید بھائی لگاتار سنیپ پہ سنیپ پہ لے پڑھیں اور ادھر ان کا بیٹری نہیں بچتی لیکن وہ ان چلائیں گے روشن ہو اپنا نتین بھی اپنا سنیپ چلا رہا ہے ان کے بیٹری رکھتی ہے لیکن اب بھی چلائیں گے باقی ابھی ہم آپ کو ٹریک کا بھی دکھائیں گے تو آپ پورے ویڈیو جرور دے گیے بند مکھن کا چارجز پڑھا وہ 50 روپیز پڑھا ہے گوھری کن میں اور چائے کا جو ریٹ تھا وہ 20 روپیز گوھری کن میں تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آپ کو اس طرح کی سکری گلی مل جائے گی اور یہاں پہ آپ اپنے ضرورت کی سمال بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کچھ بھول گئے ہیں تو اور یہاں جو ڈنڈے کا کسٹ ہے 20 سے 30 روپیز ملے گا تو آپ یہاں پر آ کے بھی لے سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں میں نے اور انمول اور پرنے بھائی نے بداؤڈ ڈنڈا پورا ٹریک کمپریٹ کیا تھا تو یہ سب آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ بھی یہ ایسا کر سکتے ہیں ہم لوگ کی ٹریکنگ سٹارٹ ہو چکی گوڑا خچر جیسے دیکھنا شروع ہو گئے اور گوڑی کنڈ میں ابھی ہم لوگ ہیں آرہر مہادیو ہم لوگ کی کیدار ناد کی جو ٹریک سٹارٹ ہو گیا ہے گوڑی کنڈ سے اور گھوڑے والے جو پلیس اس سے تھوڑا آگے بڑھ گئے اور انرجی کافی ہائی ہے اور یہ دیکھتے اتسا کتنا بنا رہتا ہے آگے ویڈیو میں ابھی کافی لمبی چڑھائی ہے چلیے جلتے آگے آدھا کلومیٹر ہم لوگ چل چکے ہیں اور ساڑھے پندہ کلومیٹر ابھی بچا ہے گیٹ آگیا ہے کیدار ناد کا یہاں سے جو چڑھائی ہے وہ شروع ہوتی ہے تو آپ گیٹ دیکھ سکتے ہیں کیدار ناد کا آگے ہارے مہادیو اب لوگ کیدار ناد گیٹ پہ پہنچ گئے اور ساڑھے پندہ کلومیٹر کے بعد ملتے ہیں اوپر اور اس کے بعد انرڈی لیول دیکھیں گے انمول اور روید بھائی کا دھائی کلومیٹر اتنا چلا ہے ابھی تو لگ رہا ہے ایک دیڑ کلومیٹر جنگل چٹی بھی دھائی کلومیٹر ہے اور کافی اچھے سے یہاں ٹریکنگ ہو رہی ہے روشن بھائی آرام بھی کر لیتی دیر میں اور مہا دیو کی ٹریکنگ کافی آسان ہے جیسا ریل میں دیکھتا ہے ایسا نہیں کہاں ہی جاتا ہے کہ مہا دیو کو پانا میں آدھے گھنٹے سے ان لوگوں کا بیٹ کر رہا تھا اور یہ لوگ میرے کو مجھ你說 سمجھ رہے ہیں اور یہ بھائیہ جو ادھر بیٹے ہیں یہ دو سری بار آ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یہ دو بار آ چکے دوسری بار ہیں ان کا اور وہ چل نہیں با رہے ہیں پرانے بھائیہ ساتھ ساتھ آگے چل لے آپ ہمارے پیچھے بیو دیکھ سکتے ہیں آدھی دوری تیہ ہوگی اور آواز بالکل نہیں آرہے ہوگی کدار نیٹ کی ٹریکنگ کی ایک سپریٹ ویڈیو ہم جلد ہی اپنے چینل پر اپلوڈ کرنے والے ہیں جس میں ہم پورا سکسٹین کلومیٹر کا ٹریک آپ کو دکھائیں گے اور اس کے ساتھ وہاں کے جو سینس ہیں اور جو آس پاس سے گھوڑے وغیرہ نکل جاتے ہیں آپ کے بغل سے وہ اس کے ساتھ کے ساتھ کدار نیٹ کے سوٹ کٹ اور ٹریکنگ کے ٹائم کے جو جب آزت سین آپ کو دیکھنے کے ویو ملیں گے تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سبسکرائب ضرور کر لیں تو فائنلی ساڑھے ساتھ چیتے پہے ٹائم بتو آٹھ چالی تو فائنلی آٹھ چالیس پہ ہم لوگ آ گئے ہیں بابا کیدان آت کی سامنے اور جو چڑھائی کی تھی ہم لوگ نے نو بجے سٹارٹ اور آپ کو دکھاتے ہیں بیک کیمر سے کیدان آتھ ہاں فائنلی وی آر آنر ڈیسٹینیشن در نیٹ پہنچنے کے بعد ہم لوگ کو یہاں پہلے سے ہی تھا بات روم یہاں پر ایبیلیبل نہیں تھا تو آپ پری بک کر کے ہی ہیں اور رہی بار ٹینٹ کی تو ہم لوگ کو ٹینٹ جو ملا تھا وہ 500 روپیس پر پر پرسن پر ملا تھا جس میں ہم لوگ کو سلیپنگ بیک بھی مل گیا تھا تو اس سے کافی آرام ہو گیا تھا ہم لوگ کو نائٹ میں رکھنے کے لیے تو وہ دیکھیا وہاں پہ ہے بہرو جی اور یہاں پہ ہمارا کیمپ تھا کدارنات میں اگر کھانے کی بات ہے جو کدارنات مندر کے پاس کی تو یہاں پھر آپ کو 200 روپیس پر پلیٹ کھانا ملے گا اس کے ساتھ ہی اگر آپ کچھ اور آرڈر کرتے ہیں تو اس کا الگلے چارجر سے ڈپینڈ کرتا ہے تو اگر آپ بجٹ ٹریبل کر رہے ہیں تو آپ کے لئے 200 پر پلیٹ مڑھیا ہے جو آپ لے سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ نے نوٹ پیٹ بنا کے ابھی تر کے جرنی کا بجٹ آپ نے لکھ لیا ہوگا اور اگر نہیں لکھے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس پہ ہم نے آلریڈی ایک ویڈیو بنا رکھا جس میں آپ کو صرف آپ کو پاسٹ اور ٹریبلنگ سب چیزیں اس میں انکلوڈڈ ہیں تو اس کا ویڈیو کا جو لنک ہے وہ دسکرپشن میں مل جائے اور ساتھ میں آئی بٹن بھی آ رہا ہوگا تو آپ اس کو جا کے چیک کر سکتے ہیں مندل سے اترنے کے بعد آپ کو ڈائریکٹ رشی کے ساریدوار کے لئے بولیرو مل جائے گی جس کا چارج سے ون تھاؤزن روپیز پر پرسن اور اگر آپ ٹریبلر کے ساتھ ٹریبل کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر اسٹے کرنا ہوگا اگر آپ نائٹ میں یا اچھے بجے تک بھی اگر آپ ٹریک اتر کے آتے ہیں کیونکہ یہ لوگ رات میں نہیں چلتے ایسا میری ڈرائیور نے بتایا تھا تو ہم لوگ ایدانہ ٹریک سے اترنے کے بعد پھر سے اسی ہوتن میں اسٹے کیے تھے اور اگلے دن نکل گئے تھے اپنے نیکس سپورٹ کے لئے اگر آپ آگے بدرینات اور بھی جگہ ایکسپروک کرنا چاہتے کے دانات کے ساتھ تو ہمارے جو ویڈیو آنے والی اس کو آپ ضرور دیکھئے اور کچھ دیر جو تھنڈا ہوا گرم ہوا لیکن آخر کار ہم لوگ پہنچ گئے بابا کے درشن اب صبح ہوں گے کیونکہ ابھی کپاٹ بند ہو گئے تو دبتہ کے لئے ہر ہر مہارے